مفہوم قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی جو اسے سمجھ سکے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے قرآن اور دیگر اسلامی کورسز پڑھنا نہایت آسان بزریا انٹرنیٹ اپنے بچوں کو ماہر علماء کی زیرے نگرانی قرآن پڑھائیں لاغن کیجئے ہماری ویب سائٹ پر اور منتخب کریں اپنی پسند کا کورس الحمد اسلامی تیوٹر کوران الكریم نوجوانان وانون حالان ملت اسلامیہ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردہ نشین خاتن امت اور ایر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں ہمیں سمعت فرمانے والے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حیبہ بزرگو پردہ نشین خاتن امتر ہم نے نماز کی فیزیکل فارم اور سپیوچل فارم پر تفصیلی کلام کیا نماز کی فیزیکل فارم کیا ہے نماز کی سپیوچل فارم کیا ہے نماز کا جسم کیا ہے نماز کی روح کیا ہے اور کس طرح نماز ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں زندگی کی ہر ساعات میں ہماری سافی بن جاتی ہے ہماری مددگار بن جاتی ہے اور کس طرح نماز ہمیں ہر مشکل سے بچاتی ہے ہر تکلیف سے بچاتی ہے اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور اقامتِ صلاة اور ادائیگیِ صلاة میں فرق کیا ہے ادائیگیِ نماز اور اقامتِ نماز میں فرق کیا ہے نماز قائم کرنا کیا ہے نماز ادا کرنا کیا ہے اس کا فرق بھی ہم نے واضح کیا اور اس حالے سے چودہ پوائنٹس ہم نے بیان کیے تھے چھے پوائنٹس ایکسٹرنل چھے پوائنٹس انٹرنل اور دو پوائنٹس نماز کے جسم کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے کلام کیا تھا کہ نماز کا جسم کیا ہے اور نماز کی روح کیا ہے اور نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے اس میں ہم نے بارہ پوائنٹس پیان کیے تھے چھے پوائنٹس جو نماز کے باہر ہیں اور چھے پوائنٹس جو نماز کے اندر ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے جس کے ذریعے ہمیں نماز میں مکمل یکسوی مکمل خوشو و خدو اور مکمل توجہ اور قلبی حضوری حاصل ہوتی ہے اس پر الحمدللہ تفصیلی کلام ہو چکا اور کس طرح وہ نماز ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے محترم حبہ یہیں وہ نماز ہے یہیں وہ عبادت ہے جو ہماری انفرادی زندگی میں ہماری اجتماعی زندگی میں ہماری ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے ہر مشکل ٹالتی ہے ہر بلہ ٹالتی ہے ہر مسئبت کو دور کرتی ہے ہر بیماری سے شفا عطا فرماتی ہے ہر غم کا مداوہ ہماری نماز ہے یہیں وہ نماز ہے جو ہماری اخلاقی زندگی میں ہماری مذہبی زندگی میں ہماری سماجی زندگی میں ہماری تہذیبی اور تمدنی زندگی میں ہماری ثقافتی زندگی میں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ نماز ہماری مدد کرتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے فیزیکل فارم اور سپیوچل فارم کے مجموعے کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ نماز ہمارے لئے خوشیوں کا سامان کرتی ہے اس نماز کے ذریعے ہمیں خوشی خوشیہ نظر آتی ہے زندگی حسین لگتی ہے انسان کو زندگی سے پیار ہو جاتا ہے اور اس نماز کی برکت سے انسان کو زندگی سے پیار ہوتا ہے محتمی محبت یہی وہ نماز ہے جو ہمارے اندر ہمارے دل کی بری عادتوں اور بری خصلتوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے ان سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شٹکارہ دلاتی ہے ہمارے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، عداوتیں تنگ دلی، لالچ، تمہ یہ جو دوریاں ہم کیج کر لیتے ہیں اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتداروں سے دور ہو جاتے ہیں نفرتیں ہمارے دلوں میں بھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں نفرتوں کے شولے بھڑک رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یہ نماز ان تمام بری خصلتوں کا قلعہ کمہ کرتی ہے ان کا خاتمہ کر دیتی ہے یہی وہ نماز ہے جب ایک انسان باجماعت، ایک حقیقی مؤمن مسلم باجماعت مسجد میں نماز دا کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ انسان کی جہالت کی بنیاد پر ہمارے پیدا کردہ مسنوی امتیادات کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک امیر و غریب آلہ و ادنہ افسر و ماتحت خادم و مخدوم بادشاہ و فقیر جب تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو نمازی محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں اسی نماز کی برکت سے اتحاد و اتفاق محبت و رواداری یکجہتی اخوبت ہمدردی اور غمخاری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں یہ نمازی کی برکت ہوتی ہے اور اگر اس نماز کے انقلابی روح کو اس انقلابی تصور کو سمجھ کر نماز ادا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر مسئلے کا حل اسی نماز میں ہے اسی عبادت میں ہے اگر نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے نماز کی سپیرچل فورسز جو ہمیں نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اگر ان سے ہر مؤمن استفادہ کرے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت کے مطابق نماز ادا کرے اور نماز کی روحانی فورسز سے مدد طلب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرے تو میں سمجھتا ہوں اسی نماز کی روحانی قوتوں اسی نماز کی روحانی فورسز کی ورکت سے ملت اسلامیہ کی جسم میں زندگی کے ایک نئی لہر دوڑ سکتی ہے یہ ایک عبادت ہے ایک نماز ہے وہ ایک سجدہ جس کو تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ سجدہ روح زمی جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب یہ ایک سجدہ ہے ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں ہمارے تمام مسائل کا حل اسی سجدے میں ہے اسی عبادت میں ہے اللہ عز و جل نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور الحمدللہ تحریک کنز الہدا کے منحج پر اس پلاتفارم پر ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ بہت آسان کر دیا چونکہ ہمارے سارے لیکچرز پریکٹیکل ہوتے ہیں ہم پوائنٹس دیتے ہیں پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کا طریقہ بتاتے ہیں فقط تھیوریز نہیں بتاتے لیکن ان کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے اور الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا وہ بارہ پوائنٹس اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز سے پیار ہو جائے گا وجہ طرح آپ کو بتایا تھا کہ پھر آپ کو علام کلک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نماز خود فجر کے وقت آپ کو جگائے گی لیکن اس پر عمل کرنا ہوگا محنت کرنا ہوگی جد و جہود کرنا ہوگی آج کی اس نشست میں ہم یہ دسوں پوائنٹ تھا تینٹ پوائنٹ تھا خوشحال زندگی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے زندگی میں انسان خوشنیاں کیسے حاصل کرتا ہے جس میں ہم نے کلام کیا تھا کہ ذکر اکبر ہے ذکر اکبر ایک ذکر افضل ہے الوقف عند الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فرمان کے مطابق ذکر افضل کیا ہے جب انسان کو گناہ کا موقع ملے اور انسان گناہ نہ کرے اس وقت انسان کو اللہ یاد آجائے تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے لیکن اس سب سے بڑے ذکر میں اشتقامت حاصل ہوتی ہے ذکر اکبر کے ذریعے سے اور یہ ذکر اکبر کیا ہے یہ نماز ہے لیکن نماز ادا کرنا نہیں ہے نماز قائم کرنا ہے جو نماز قائم کرتا ہے وہ ذکر اکبر کا فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بھی چھتکارہ مل جاتا ہے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں تفصیل سے قرام کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مدابق سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اس نماز میں شفا ہے فَإِنَّ فِي صَلَاطِ الشِّفَاءُنِ نماز میں شفا ہے یعنی بیماریوں سے شفا ملتی ہے نماز مومن کا ہتھیار بن جاتی ہے عبادت یہ صلاح مومن کے لئے ہتھیار بن جاتی ہے یعنی آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے فیزیکل بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے یہاں تک کہ شیطان بھی نمازی سے ڈرتا ہے لیکن وہ نمازی جو نماز قائم کرنے والا ہو نماز انسان کو تندرستی دیتی ہے سہت دیتی ہے بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے یہاں تک میں نے کہا تھا کہ نماز انسان کی سکن کی بیماریوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے ذہنی امراض کا مقابلہ کرتی ہے اور انسان کو شفا دیتی ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو ہم بڑے تفصیل سے کلام کر چکے آئیے آج کی اس نشست میں ہم طبی نکتہ نظر سے کچھ میریکل تحقیقات کی روشنی میں کلام کرتے ہیں کہ نماز انسان کو جسمانی طور پر کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے اور یہ محترمہ حبہ اسلام ہی کا طور رائع امتیاز ہے اسی دین کی خصوصیت ہے اسی کی سپیشیالٹی ہے کہ الحمدللہ اس دین دین اسلام کی روشنی میں ہمیں نہ صرف نماز اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے روحانیت ملتی ہے بلکہ یہ نماز ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی حل کر دیا کرتی ہے دیکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نماز اکثر آپ کے عطبہ ڈاکٹرز معالج فیزیشنز ہمیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کو لائٹ قسم کی وردش کی ضرورت ہوتی ہے ہلکی بھلکی وردش آپ کرتے رہا کریں فیزیشنز اکثر کہا کرتے ہیں وردش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے جسم میں ہمارے شریانوں میں جو چربی جم جاتی ہے اگر یہ چربی جم جائے ہمارے جسم کے شریانوں میں تو یہ ہمارے جسم کے شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان متعدد امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر چربی انسان کے جسم انسان کی شریانوں میں جم جائے اور شریانوں کو تنگ کر دے تو انسان بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے سفر کرتا ہے اس کے علاوہ امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے قلبی امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ فالج کی بیماری انسان میں پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ چربی انسان کے شریانوں میں جم جائے اور انسان کے شریانوں کو تنگ کر دے لیکن آپ غور کریں کہ انسان کے جسم میں کلیسٹرل کی جو مقدار ہے عام طور پر انسان کے جسم میں یہ 150 سے 250 میلی گرام کے لگ بگ ہوتی ہے لیکن جب ہم خوراک کھاتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے اور اگر فوراں کلیسٹرل کو ہم تحلیل نہ کریں تو جم جانے کا بھی امکان ہوتا ہے اس کے جمنے کا امکان ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ فلسفہ احکام کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل سے دین اسلام کے تمام احکام کی فلسفی پر رمضان اور ممارک میں تفصیل سے کلام کریں گے لیکن انشاءاللہ ابھی نماز کے زیمن میں چند باتیں آپ کی گوھر گزار کرتا ہوں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں کم رکعتیں کیوں ہیں چار رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں زہر کی نماز میں بارہ رکعتیں ہیں اثر کی نماز میں آٹھ رکعتیں ہیں مغرب کی نماز میں سات ہیں عشاء کی نماز میں سترہ ہیں یعنی فجر اثر اور مغرب میں نسبتاً کم رکعتیں ہوتی ہیں اور زہر اور عشاء میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت ہمارا مہدہ اکثر خالی ہوتا ہے اثر کے وقت اکثر ہمارا مہدہ خالی ہوتا ہے مغرب کے وقت اکثر ہمارا مہدہ خالی ہوتا ہے اور نماز چونکہ ایک لائٹ قسم کی ورزش بھی اور بہترین ورزش ہے ایک بہترین ورزش ہے اللہ عز و جل نے نماز کی ترطیب ایسی بنائی ہے نماز کے اوقات کو اور نماز کی رکعتوں کو ہماری سہولت کے لیے اور ہماری جسمانی ورزش کے لیے ایسا حسین انتخاب کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا مہدہ خالی ہے اسے بہت زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم زہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کھانا کھا کے اکثر زہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا مہدہ خالی نہیں ہوتا تو اس بارہ رکعت کی ورزش سے ہمارا کلیسٹرل تہلیہ ہو جاتا ہے حل ہو جا رہا ہے اسی طرح مغرب کے بعد ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں اشاقی نماز پڑھتے ہیں تو سترہ رکعتے ہیں اشاقی نماز میں سیونٹین رکعتے ہیں تاکہ ایک ورزش کے ذریعے اس ایکسرسائز کے ہر چند کہ ہم نماز ورزش کے لئے ادا نہیں کرتے اللہ کی عبادت کے لئے ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ ایک فرض ہے لیکن اس کے بینفٹس بھی ہیں اس کے بے شمار بینفٹس ہیں اور اس میں سے ایک بینفٹ اپنے سماعت فرما لیا کہ اشاقی نماز میں سترہ رکعتیں ہیں ان سترہ رکعتوں کے ذریعے ہماری ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تحلی ہو جاتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور جیسے آپ غور کریں کہ رمضان المبارک میں پورا دن انسان بھوکا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے انسان اگرچہ افطار کے وقت انسان کو زیادہ کھانا نہیں چاہیے لیکن چونکہ پورا دن انسان بھوکا ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی کھانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو انسان سے رہا نہیں جاتا ہے انسان بہت کھا لیتا ہے اس پر بھی ہم تفصیلی متوازن غزہ کے حوالے سے رمضان المبارک میں تفصیلی میرے لیکچرز ہیں لیکن آپ غور کریں اگرچہ زیادہ کھانا نہیں چاہیے لیکن ہم انسان ہیں ہم کھا لیتے ہیں افطار کے وقت بہت کھا لیتے ہیں اور اللہ عز و جل نے ہماری اس کمزوری کا حل اور علاج بھی ہمارے لئے پیش کر دیا کہ اس کھانے کے بعد جب پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو سترہ رکعتیں اشاقی ہیں اس کے بعد بیس رکعتیں تراویح کی ہیں ایسی ایکسسائز اور ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کلیسٹرل حل ہو جاتا ہے بیس رکعتیں بیس رکعتیں تراویح کی اللہ عز و جل نے رکھی ہے غور کرتے جلیلہ محترمہ حبا اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کلیسٹرل کے حوالے سے جو میں نے بھی یہ کلام کیا ہے اس حوالے سے یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الموجم الاوسط میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا عزیب تعامکم بذکر اللہ والصلاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اپنی خورا کے کلیسٹرل کو کم کرو اس کو حل کرو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حکمت کو خود بیان فرمایا ہے اب غور کریں محترمہ حبہ یہ نماز ہمارے جسم کے لیے تندرستی اور صحت کا باعث کیسے بنتی ہے اور وردش کیسے آپ دیکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کان کی لوگ تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں یہ ہمارے لیے نماز کے اپتدا میں ایک خوبصورت ایک انتہائی آسان سا وام اپ ہے وردش کے لیے وردش سے پہلے وام اپ کرتے ہیں تو ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں تو اس سے ہمارے کہنیوں کی وردش ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھ کی وردش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارے کندوں کے جوڑوں کی وردش ہو جاتی ہے ہمارے سینے کے پٹھے یہ کھلتے ہیں اور یہ متحرک ہوتے ہیں جس سے ہمارے سینے کے مسلس کی بھی کسی حد تک ہلکی فلکی ورزش ہو جاتی ہے اور دیکھیں ہم یہ قیام کرتے ہم یہ قیام نماز میں قیام سے ابتدا کیوں کرتا ہے انسان وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکثر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں دنیا کے مشاغل میں ہم اکثر مصروف ہوتے ہیں کاروبار کے حوالے سے ہم دنیا کے کام میں مشکول ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں آفس میں ہیں تجارت میں ہیں یا کسی سپورٹس کے اکٹیوٹیز میں ہیں جہاں بھی ہیں ہم ہمیں جب آزان کی آواز آتی ہم فوراں مسجد کی طرف بھا کر آتے ہیں وضو کرتے ہیں اور فوراں اچانک ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت انسان کے جسم میں کچھ ہومونز ہوتے ہیں جو بڑے تیز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں انسان کے ماتا ہے جو انسان کے غدودو سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے اور جب انسان کی خون میں شامل ہوتا ہے تو انسان کے آزاق کی تحریک کا باعث بنتا ہے اور انسان کو بلا الیٹ کر دیتا ہے اور یہ اگرچہ انسان کی جسم کو جب یہ الیٹ کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے چند نقصانات بھی ہوتے ہیں اگر انسان بہت متحرک ہو تو انسان ایک ہائپر قسم کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ تیزی میں ہوتا ہے تو انسان جب وہ قیام کرتا ہے تو قیام کے دوران انسان کے جسم کے یہ وہ مادہ جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کی خون میں شامل ہوتا ہے اس کی مقدار اور اس کے لیول کم ہو جاتا ہے اور متوازن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی جسم کو ریلکسیشن ملتی ہے جب انسان قیام کرتا ہے تو سکون سے کھڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی جسم کو ریلکسیشن ملتی ہے سکون اور راحت ملتی ہے اور انسان کے انہومنز کے جو لیول ہے وہ جب متوازن ہو جاتے ہیں تو انسان سکون محسوس کرتا ہے راحت محسوس کرتا ہے اور اس سے انسان کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے جب انسان قیام کرتا ہے اب قیام کے بعد فوراں بعد آپ دیکھیں کہ ہم رکو میں جاتے ہیں اور رکو خود ایک بہت بڑی ورزش ہے رکو میں انسان کے جسم کے تمام آزاں یہ متحرک ہوتے ہیں اور یہ ورزش کرتے ہیں ان پر دباؤ پڑتا ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ ہماری کوہنیاں کیونکہ یہ سٹیچ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری پنڈلیاں ہماری پنڈلیوں کے مسلز ہمارے پاؤں کے مسلز ہماری ٹانگوں کے مسلز اور ہمارا بیک کیونکہ یہ بالکل برابر ہوتا ہے اس کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے رکو میں لیکن اس کے لئے شرط ہے یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نا کہ ویسے ہی سستی کے ساتھ ڈیلے جسم کے ساتھ رکو کر لیا اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے یہ فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں جو رسالت ماز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے این مطابق نماز ادا کرتا ہے مکمل سنت کے مطابق یعنی جس طرح بتایا گیا ہے جس طرح آپ کو تفصیل سے لیکچرز میں بتایا گیا ہے نماز کیسے ادا کرنی ہے نماز کی فیزیکل فارم کیا ہے نماز کی سپیوچل فارم کیا ہے جب اس فیزیکل فارم اور سپیوچل فارم کے مجموعے کے ساتھ اب نماز ادا کریں گے تو اس وقت ورزش بھی ہوگی آپ کے جسم کی ورزش بھی ہوگی اور آپ کی روح کی ورزش بھی ہو جائے گی سپیوچل ورزش بھی ہو جائے گی اب دیکھیں جب آپ رکو کی حالت میں ہیں تو رکو کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے یعنی بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ سرکلیشن کے اضافہ کی وجہ سے انسان کے جسم کی ریڑ کی جو ہڈی ہے اس کی رگو میں بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے ربوں میں تقویت فائدہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان یہ جو ریڑ کی ہڈی ہے اس کے امراض سے انسان بچ جاتا ہے اور انسان کمر درد کی لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کمر درد کی بیک پینز کی بیک پینز کی لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے جو لوگ ابتدائی زندگی سے زندگی کے ابتدائی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور رقوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں تو وہ کمر درد کی اس بیماری سے بچ جاتے ہیں اور جنہیں کمر درد کی یہ بیماری ہو یہ شکایت ہو کمر درد دور ہو سکتا ہے اگر آپ آج بھی نماز میں رقوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں رقوع کی علاقی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو چونکہ بلڈ سیکلیشن فوراں بڑھ جاتی ہے فوراں دوران خون کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریڈ کی ہڈی کی رگو میں تقویت پیدا ہوتی ہے طاقت قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رکو کے فوراں بعد سجدے کا حکم نہیں ہے رکو کے بعد ایک قومہ ہے یعنی رکو کے فوراں بعد سجدے کا حکم نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان رکو کی حالت میں ہوتا ہے تو رکو کی حالت میں جب بلڈ سیکلیشن انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے تو جب انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے قومہ کی حالت میں جاتا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو وہ خون جو انسان کے جسم کے اوپر کے حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے وہ واپس اپنے مقام پر آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو بہت زیادہ ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے بہت سکون ملتا ہے اور پھر فوراں بعد اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اب سجدے میں کتنی برکات ہیں سجدے میں کس قدر فوائد ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو حالتیں سجدہ ہیں ویسے انسان کا جسم کیونکہ سیدھا ہوتا ہے انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے انسان کے جسم کا یہ پسچر ہے سیدھا ہے انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ میں دورانے خون کا اضافہ نہیں ہوتا پورا دن اکثر ہم سیدھے رہتے ہیں سیدھا جسم رہتا ہے جس کے نتیجے میں دورانے خون کا اضافہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہمارے برین میں ہمارے دماغ میں دورانے خون کا اضافہ ہو جاتا ہے بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے اضافے کی کیا فائدہ کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے طبی نکتہ نظر سے اس سجدے میں جو ہماری بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے اس سے ہمارے دماغ ہمارے برین کو تقویت ملتی ہے ہمارا دماغ اس کو ہیلتھئر بنا دیتا ہے یعنی یہ بلڈ سرکلیشن یہ ہمارے دماغ کو ہیلتھئر بنا دیتی ہے یعنی ہمارے دماغ اور ہمارے برین کو قوت ملتی ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ دن میں ہم کتنی مرتبہ سجدہ کرتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا یعنی ویسے جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے جو لوگ نماز نہیں پڑتے وہ اس نعمت سے محروم ہیں اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لئے کتنی بڑی ایکسرسائز ہے کتنی بڑی ورزش ہے یعنی ہر روز ایک فرد کتنے سجدے کرتا ہے یعنی فجر کے وقت کتنی رکت ہیں فجر کے وقت چار رکتے ہیں تو کتنے سجدے ہوئے ہر رکت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں تو فجر کے وقت کتنے سجدے ہو گئے آٹھ سجدے ہو گئے زہر کے وقت بارہ رکتیں ہیں تو چوبیس سجدے اثر کی رکتیں آٹھ ہیں تو سولہ سجدے ہیں مغرب کی سترہ ہیں ساتھ ہیں تو چودہ سجدے ہیں اور عشاء میں سترہ رکتیں ہیں تو تھریٹی فور سجدے ہیں یہ کل ملا کر تقریباً نائنٹی سکس سجدے ہیں پورے دن میں انسان پورے دن میں نائنٹی سکس سجدے کرتا ہے یعنی دن میں انسان نائنٹی سکس مرتبہ اپنے دماغ برینگ کی بلڈ سرکلیشن میں اضافہ کرتا ہے جس سے انسان کے دماغ کو قوت ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو فقط دماغ کو قوت نہیں ملتی ہمارا جو چہرہ ہے ہمارے چہرے میں بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے مزید بڑھ جاتا ہے ہماری گردن میں دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس سے بڑی بڑی ڈیزیزز کا خاتمہ ہوتا ہے فائبروسائٹس چیزی چل پلینگ جیسی ڈیزیزز کا خاتمہ ہوتا ہے یہ ہمارے سکن کی بیماریاں ہیں جس میں ہمارے سکن میں بالخصوص جب سردی کا موسم ہو تو سردی کے موسم کی ریاکشن کی وجہ سے ہمارے سکن میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن جب انسان سجدہ کرتا ہے اور دن میں 96 مرتبہ اللہ کی برگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو ان ڈیزیزز سے اسے نجات مل جاتی ہیں غور کریں کہ سجدے میں کتنی برکتیں ہیں اور پھر جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس سے چونکہ سکن کی بیماریوں کا مقابلہ ہوتا ہے ہمارے چہرے کے اندر دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے چہرے کے اندر بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے ہماری گردن میں بلڈ سرکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے گفتگی اور شفافیت میں اضافہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا حادیث کی روشنی میں کہ نماز انسان کو حسین بنا دیتی ہے نماز انسان کے چہرے کے نور کو بڑھا دیتی ہے پہلے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کلام کیا اب طبی نکتہ نظر سے بھی اس کو سمجھ لیں تاکہ کوئی انکار نہ کرے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے میلی آفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشارت پرمایا یہ اسلام ہی کا طرح انتیاز ہے چونکہ یہیں تو ہمارا اصل ہے اور پھر لاجیکل ریزنز جب ہم بیان کرتے ہیں اور میڈیکل تحقیقات کی روشنی میں جب ہم کلام کرتے ہیں طبی نکتہ نظر سے ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کانٹرڈکشن آپ کو نہیں ملے گی یہ اس سے بھی ثابت ہے محترم حیبہ مزید اور کیجئے جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدہ پر مزید کلام کروں گا کہ اس سجدے کا کیا فائدہ ہے اس کے علاوہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارے جسم میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بند نزلہ ہے بند نزلے کے اکثر شکایت ہوتی ہے یہ سجدہ جب انسان سجدہ کرتا ہے 96 مرتبہ ہر روز آپ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی دماغ میں جب دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے جب بلڈ سیکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے تو سائنسائٹس جیسی بیماریوں کا یہ مقابلہ کرتا ہے یہ سجدہ یہ جو ہمارے سائنسیز ہیں یا میکزیلی سائنسیز یا فرنٹل سائنسیز جب یہ بند ہو جاتے ہیں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی برکت سے دورانے خون میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ سائنسیز کھلتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ اور جبلوں کے اوپر کی ہڈیاں ہیں جن میں رتوبت جب جمع ہو جاتی ہے اگر جم جاتی ہے اگر وہ رتوبت ہمارے دماغ اور جبلوں کی ہڈیوں میں اگر جم جائے تو اس سے ہمارے سائنسز بند ہو جاتے ہیں اور یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے ایک قدرتی علاج ہے اللہ عز و جل کی جانب سے کیونکہ ویسے ہمارا جسم بلکل سیدھا رہتا ہے اور اس سے ہم سائنسز کے کھلنے کا کوئی احتمام نہیں ہوتا کوئی عمل نہیں ہوتا لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں نائنٹی سکس مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سائنسز بھی کھل جاتے ہیں یعنی یہ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ علاج ہے اگر کسی کو سائنسز کی بیماری کی شکایت ہو وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں اور اسیات مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سجدے کریں آپ محسوس کریں گے اور دیکھیں آپ غور کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں اکثر آپ کو جسے سائنسز کے بند ہونے کی شکایت ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فیزیشنز ہیں آپ کو جو دوا دیتے ہیں ناک کے بند نزلے کے علاج کے لئے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کس ترتیب سے کہتے ہیں کہ کیسے دوا دالنی ہے وہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر آپ اس ترتیب کو دیکھیں جسم کے جھکاؤں کو دیکھیں کہ انسان جب وہ دوا اپنے ناک میں ڈالتا ہے تو کیسے ڈالتا ہے سر کو جھکا کر ڈالتا ہے کیوں؟ کیونکہ سر کو جھکانے سے دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے بلڈ سیکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے جس سے سائنسز کھل جاتے ہیں تو دیکھیں فائبروسائٹس کا علاج اور سائنسائٹس کا علاج اسی سجدے میں ہے وہ ایک سجدہ جس کو تم گران سمجھتا ہے ہاں وہ ایک سجدہ جس کو تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات در در دیئے در در نالوں در بن جا ایک در دا در در کی ٹھوکنے کھانے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو بس یہ سجدہ یہ عبادت یہ نماز ہر بیماری کا علاج ہے ہمارے جسم میں ہمارے یہ جو پیپڑے ہیں ہمارے لنگز ہیں دن میں ان کا فقط دو تہائی حصہ زندگی بھر میں لنگز کا فقط دو تہائی حصہ ہے ٹو تھرڈ حصہ ہے جن میں ہوا ایر آتی ہے اور جاتی ہے داخل ہوتی ہے اور پھر خارج ہوتی ہے یعنی ون تھرڈ حصہ جو اس کا باقی ایک تہائی حصہ ہے اس میں جو ایر داخل ہوتی ہے وہ وہیں رکی رہتی ہے وہ خارج نہیں ہوتی ہے اس کو ریزیجویل ایر کہتے ہیں جو انسان کے لنگز میں رہتی ہے رکی رہتی ہے ریزیجویل ایر کہتے ہیں اور یہ جو ایر ہے یہ انسان کی لنگز میں رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جب سیدھا کھڑا رہتا ہے تو انسان کے پھیپڑوں میں یہ دو تھرڈ جو ہوا ہے فقط اسی کا دخول ہوتا ہے اسی کا خروج ہوتا ہے اور یہاں ہی فریش ایر آتی ہے فریش ایر جاتی ہے لیکن وہ جو ریزیجوئل ایر ہے اس کے خروج کا کیا احتمام ہے؟ وہ سجدے میں ہے یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے اپنامینل ویسرہ پر پریشر بڑھتا ہے اور ہمارے جب یہ پریشر ڈالتا ہے ہمارے ڈائی فرم پر اور اس کے ذریعے ہمارے لنگز پر پھر زور اور دباؤ پڑتا ہے اور جب ہمارے لنگز کے اس حصے پر زور پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ریزیجوئل ایر نکل جاتی ہے یعنی ویسے دو تہائی حصہ فیپڑوں سے ہوا کا خروج ہوتا ہے لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں چاندنے مرتبہ سجدہ کرتے ہیں نائنٹی سکس مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے کی برکت کیا ہے کہ وہ ریزیجوئل ایر بھی نکل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں تازہ ہوا ہمارے لنگز میں آتی ہے اور وہ خارج ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان لنگز کی بیماریوں کے بہت کم لنگ ڈیزیز کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں یہ بھی سجدے کی برکت ہے اور پھیپڑوں میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے اس پر مزید کلام کیا جا سکتا ہے لیکن ہم مزید آگے بڑھتے ہیں سجدے کے فوراں بعد کیا ہے سجدے کے بعد پھر ہم قادہ میں بیٹھتے ہیں سجدے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں قادہ ہے یا جلسہ ہے جب قادے میں ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے جسم کے یہ جو ہماری تھائیز ہیں ان میں دورانے خون کا اضافہ ہوتا ہے ہماری تھائیز میں دورانے خون بلڈ سیکلیشن کا اضافہ ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہترین ورزش ہے بہترین ایکسرسائز ہے تھائیز کے لئے بہترین ایکسرسائز ہے اور اس حوالے سے یہ بدحضمی اور قبض کے لئے بھی بہترین علاج ہے یعنی اس اس فوسٹل کے ساتھ بیٹھنا یعنی جب ہم قادے میں قادے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنا یہ ہمارے لئے ایک بہترین علاج ہے بدحضمی کا بھی اور قبض کے لئے بھی یہ ایک بہترین علاج ہے پھر جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں جب ہم قادے سے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاؤں کے ہمارے پنجیوں پر پورا زور پڑتا ہے جس سے ہمارے پنجیوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے ہمارے ٹوز کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور جب چونکہ ہم پنجیوں کے بل اٹھتے ہیں تو اس سے ہمارے ٹانگوں کی ہمارے پنلیوں کے مسلز کی ہمارے لگ مسلز کی ہمارے گٹنوں کی اور ہماری تھائز کی ان تمام کی بہترین ورزش یہ اس اٹھنے کے عمل میں ہوتی ہے کیونکہ ہم ہاتھوں کے سہارے نہیں اٹھتے ہم پاؤں کے پنجوں کے سہارے پنجوں کے بل اٹھتے ہیں تو اس سے جسم کے ان تمام آزا کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے اچھا عام لوگ کہتے ہیں اکثر یہاں پر بھی ہمارے دوست ہیں اکثر کہتے ہیں کہ میرے نیک میں بہت درد رہتا ہے نیک میں بہت درد رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فیزیو تیرپی کے حوالے سے جب بھی آپ کو بتایا جاتا ہے یہ علاج بتایا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ دن میں آپ اپنی گردن کو ڈائیں اور بائیں موڑا کریں رائٹ اور لیفٹ موڑا کریں یہی علاج بتایا جاتا ہے تو اس میں یہ جو ایک سروائیکل سپائن ہوتا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے اس میں گساؤ اور اس میں ایک تنگی سی پیلا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی گردن میں درد ہوتا ہے اس سپائن میں جید درد ہوتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ گردن کو آپ دائیں موڑیں بائیں موڑیں دن میں کتنی مرتبہ ایک مومن اپنے نماز کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے یعنی ایک نیچرل قدرتی تریٹمنٹ ہے اللہ عز و جل کی جانب سے ہماری نماز ہمارے جسم کی امراض سے ہمیں کیسے نجات دلاتی ہے یہ نماز کی برکت ہے یہ نماز کا نور ہے پوری نماز ایک ورزش بھی ہے اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی اسی نماز میں ملتا ہے